پرانے سمیحی دادی نانی آپ کو نابی میں تیل ڈالنے کی صلاح دیتی آئی ہوں گی نابی پر تیل لگانے سے دور ہوتی ہیں بہت ساری بماریاں جانیں گے کون سے تیل سے ملتی ہے ہیلتھی سکن اور باڈی اور یہ ایک بہت پرانی چکستہ پر دیتی ہے دوستو جس میں بہت سارے الگ لگ طرح کے ڈیفرنٹ ہیلتھ ڈزیز کے اوپر بہت سارے امیلیوریشن ملتی ہے راحت ملتی ہے بماریوں سے چھٹکارہ ملتا ہے نابی میں الگ لگ تیل کی کچھ بوندے ڈالی جاتی ہیں اور اس جو کریا کو بولا جاتا ہے نابی پورن بول دیا جاتا ہے آئیر ویدہ میں بھی نابی میں تیل لگانے کے لیے بات کہی گئی ہے اور بہت سارے آئیر ویدہ رشیوں کی معنی تو نابی شریر کا ایک سینٹر پوائنٹ ہونے کی وجہ سے شریر کی بہت ساری نسیں اس سے جوڑی ہوتی ہیں اس لیے جب آپ اپنی بیلی بیٹنا ہے جس کو نابی بول دیتے ہیں اس کے اوپر تیل نگاتے ہیں تو آپ کی تیل سے اس نسوں کے مادم سے شریر کے الگ لگ حصوں پر بہت سارا ہیلتھی ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے نابی میں تیل لگانے سے صحت کو کیا فائدہ ہوتا ہے تو جانتے ہیں سارا پوری ڈیٹیل کے ساتھ تو نابی میں تیل لگانے کے لیے بہت ساری سرچ کے اندر بات کہی گئی ہے نابی کے ٹھیک پیچھے آجر ویدہ کی سرچ کے حساب سے ایک گلینڈ ہوتی ہے جس کو پیکوٹ گلینڈ بول دیا جاتا ہے یہ لگ بگ نابی کے بلکل آس پاس ہوتی ہے اور یہ لگ بگ بہتر ہیار نسیں اس کے اندر ہوتی ہیں بہت ساری نسیں ہوتی ہیں جو ہمارے سارے شریر کو کام کرنے لائک بناتی ہیں بہت بڑا کنیکشن ہے ہماری باڈی کے ساتھ ان نسوں کا آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک پلسینٹر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے نال کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو یہ نال سے ہی سارے بچے کی جو گروت ہوتی ہے تو یہاں پہ جب ہم پلسینٹر کار دیتے ہیں تو یہ بن جاتی ہے نابی تو اس کو اگر ہم استعمال کریں تیل کا تو بہت سارے آپ کو فائدے ملیں گے آپ کی توجہ سے اس وندہ پرشانیوں سے مرتی ملے گی آپ کے پورے شریر کو الگ الگ فائدے ملیں گے تو فائدے کیا ہیں سب سے پہلے یہ جانتے ہیں سب سے پہلا اور بڑی فائدہ اس کا ملتا ہے کہ آپ کو مانسک تکان کم ہوتی ہے آج کے سمعے میں بہت سارے لوگ مانسک بماریوں سے پیڑ رہتا ہے ڈپریشن ہے سٹریس ہے اس سے ان کو ملتی ملتی ہے آنکھوں کی روشنی بڑھنے لگی جاتی ہے جن لوگوں کو چشمہ چڑھا ہوا ہے جہاں کوئی نا کوئی آنکھوں کی پرولم ان کو چل لی ہے تو بہت بڑیاں ان کو را ملتا ہے سٹریس کم ہوتا ہے یہ نیچرلی آپ سٹریس کو ڈیل کرنے لگ جاتے ہیں اگر سٹریس آئے گا بھی کوئی سمعہ رہے گا آپ کی باڈی کو پروس کا اثر کم ہوگا ڈائجیشن کو صدارتا ہے آپ کی پوری ڈائجیشن کو امپروڈ کرتا ہے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہیں کہ نابی کے اندر تیل کی لگاتار مالش کرنے سے ان کے بال بھی سفیز سے کالے ہوئے ہیں ان کو کرنی اور لیور سے جڑی ہوئی بہت ساری سمسیوں کے اندر فائدہ ملائے تو نیم کا تیل سب سے پہلے ڈالتے ہیں کہ نیم کا تیل ڈالنے کے کیا فائدے ہوں گے بہت سارے الگ الگ تیل ہیں جن لوگوں کو چہرے پر پیمپل یا ایکنے کی سمسی ہے دوستو اگر وہ اپنی بیلی بٹن کے اندر نابی کے آس پاس اس کے اندر ایک بوند نیم کے تیل کی ڈال لیں گے اور اس کی لگ بگ مالش کریں گے پانچ سے دس منٹ صرف ایک بوند ڈالنے ہیں ایک بوند سفیشنٹ ہے جو آج رویدہ نے بتایا ہے تو اس سے آپ مساج کریں نابی کی تو رات کو سونے سے پہلے اس کو ایک بوند کی مساج کریں گے تو آپ کے چہرے کی اوپر رونک آنے لگ جائے گی آپ کا بڑھاپا آپ کی عمر کم دکھنے لگ جائے گی آپ کے ایکنے کی سمسے ہیں وہ آپ کی ٹھیک ہونے لگ جائے گی تو سب سے پہلا فائدہ ہی نیم کے تیل کا ملتا ہے دوسرا جو تیل ہے نابی پورن کے اندر آپ نے استعمال کرنا ہے وہ ہے بادام کا تیل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن گلو کرے تو آپ ہر روئے رات کو بادام کے تیل کی ایک بوند اپنی نابی کی مساج کر کے جرور سوئیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پوری سکن گلو کرنے لگی جاتی ہے جھوڑیاں آپ کی دور ہونے لگی جاتی ہیں اور ایک بوند ہی جوڑ کرنی ہے آپ نے زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے پانس سے دس منٹ تک نابی کے آپ نے مساج کرنی ہے تیسرے طرح کا تیل ہے جو نابی پورن کے اندر استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے سرسو کا تیل جو اوورال انڈیا میں بہت جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے سرسو کا تیل کیا دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو ڈرائی لپس رہتے ہیں ان کی ڈیجیشن کمجھور ہے پاچن تندر سے جڑی ہوئی ان کی بماریاں ہیں پیٹ سے جڑی ہوئی ان کی سمسے ہے کب جائے جا ان کو رات کو نیند نہیں آتی سٹریس بہت زیادہ ہے ہیپرٹینشن جا شوگر کے جو مریج ہیں ان کو کوئی نہ کوئی نسوں کی کمجھوری چل لیا ہے تو آپ نابی کے اندر ایک گنگنے سرسو کی تیل کی ڈال کر پانس سے دس منٹ مساج کریں تو کچھ ہی دنوں میں آپ کو پورا اثر دیکھنے کو مل جائے گا پورے شریر کے اوپر ایک دھیان رکھیں شد اور منا بناوٹ والے نیچرل آئل پرکرتک تیلوں کا ہی آپ استعمال کریں اگر ان کے اندر کوئی کیمیکل ڈالا ہوا ہے کوئی مکسنگ کی گئی ہے تو آپ کے اوپر یہ نابی پورن پرکریا کام نہیں کرے گی بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ سرسو کے تیل کا استعمال کرتے ہیں نابی پورن کے دران بادام کے تیل کا استعمال کر سکتے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے کیونکہ وہ تیل اوریجنل نہیں تھا تو تیل الگ لگ حصوں کے اندر اور بھی بہت جگہ مساج ہوتا ہے جیسے سرکی آپ مساج کریں ناریل کے تیل کے ساتھ جہاں آپ جیتون کے تیل کے ساتھ اور آئر ویدہ کے اندر بات کریں تو اس کے لیے سفید تیل کا تیل ہے اگر اس کی آپ سرکی اوپر مساج کریں تو بالوں کی جڑوں سے پوشن ملتا ہے بال کالے ہوتے ہیں نرم ہوتے ہیں اور ملائم ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ بڑی ہے یہ مساج ہے لیکن نابی کے اندر یہ تیلوں کا جو میں نے بتایا ہے الگ لگ آپ ان کو الگ لگ طریقے سے استعمال کریں گے تو بہت زیادہ بڑی ہے آپ کو فائدہ اب چلتے ہیں کہ اس کو مساج کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے اور ان دنوں میں آپ نے کیا کچھ پرہیج رکھنے ہے تاکہ نابی پوراں سے آپ کو پورا فائدہ مل سکے تو دوستو اس کو مساج کرنے کا طریقہ ہے آپ چاہے سرسوں کا تیل کا استعمال کریں چاہے آپ تیل کے تیل کا استعمال کریں چاہے آپ کوئی بھی اور تیل کا استعمال کریں تو اس تیل کو ہمیشہ آپ ایک بوند ہی استعمال کریں آپ ایک بوند سیدھی اپنی نابی کے اندر ڈالیں اور نابی کی پانچ منٹ تک مساج کریں مساج تب تک کرنی ہے جب تک تیل وہ پورا نابی سوک نہیں لیتی دوستو اگر وہ دو منٹ کے اندر نابی سوک لیتی ہے تو آپ نے وہاں پہ مساج بند کر دینی ہے اگر ایک منٹ کے اندر نابی پورا تیل سوک لیتی ہے تو ایک منٹ کے اندر آپ نے مساج بند کرنی ہے اگر دس منٹ تک نہ بھی آپ کا وہ سارا تیل سوک لیتی ہے تو آپ نے دس منٹ تک مساج کرنی ہے بہت سارے لوگ پورا لگ بگ دو چمچ تیل سے مساج کرنے لگ جاتے ہیں تو دو دن مساج کرتے ہیں اس کے بعد وہ بند کر دیتے ہیں چاہاں ان کو اتنا تیل لگانے سے وہاں پہ فنگس لگ جاتی ہے جہاں اولی کی تکلیف ہو جاتی ہے چاہاں سکن ایریٹیشن ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی ان کو تکلیف آ جاتی ہے تو اس کا طریقہ ایک بندی ہے اگر کام کرنا ہوا آپ کی اوپر نابی پورنے پر کریا نہیں تو ایک بند ہی کر جائے گی آپ چاہے پھر ایک کلو تیل کی مالش کر لو تب بھی وہ نہیں کرے گی تو آپ نے یہ دیان رکھنا ہے اس کے سائیڈ فیکٹ کیا ہو سکتے ہیں اس کے سائیڈ فیکٹ ہو سکتے ہیں دوستو اگر آپ جور سے مساج کرنے لگ جائیں نابی کو پورا رگڑ دیں لال کر دیں آپ نے بلکل ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنی ہے جیسے ہم چھوٹے بچے کی مساج کرتے ہیں تو اس حصہ سے مساج کریں گے تب آپ کو فائدہ ملے گا اس کے اندر جروری جو ٹپس میں آپ کو دے دوں دوستو نابی پورن پر کریا کرنے کے بعد آپ نے نہانا نہیں ہے اور سب سے جروری بات اس کے اندر بہت ساری لوگ ہیں نابی پورن پر کریا کو صبح کے ٹائم کر لیتے ہیں جہاں ان کو دپیر میں ٹائم لگتا ہے تو دپیر کے ٹائم کرنے لگ جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے نابی پورن پر کریا ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کی جاتی ہے اور اس کے لئے کچھ آپ کو الگ سے بھی کسی کو بلانے کی جرورت نہیں ہے بس تیل سوکنے تک آپ نے نابی کی اندر اپنی انگلی سے مساج کرنی ہے دوستو ایک بون تیل کا آپ نے استعمال کرنا ہے ایک بون تیل ہی کافی ہے تو اس کے بہت سارے لوگوں کو اندر پہلے ہی دن سے فائدہ دکھنے لگ جاتا ہے کیونکہ تیل میں نے بتایا ہے آپ کو نیم کا تیل بتایا ہے جیسے سرسو کا تیل بتایا ہے ان تیلوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے بڑیا سرسو کا تیل بھی رہتا ہے ایزلی بھی ہے سستہ بھی ہے پر وہ پیار ہونا چاہیے دوستو اس کے بینا ہی میرے چینل پر بہت سارے ہیلتھ ٹاپکس پر ویڈیوز ہیں گٹی آرلجی اس کے والوں خراب ہیں تھہرڈ یا ڈیپٹیز بول دیا جاتا ہے کہ عمر پر دوا کھانی پڑے گی سبھی کے لیے میرے چینل پر ویڈیو آلیڈی بھیل بنا جرور دیکھئے گا سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے بیل کو زیادہ نوٹفکیشن اون کرنے ملتے ہیں کل فرنیو ویڈیو کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کا